اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک بہت ہی زبردرسی جگہ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں ایک نیا ایڈیشن ہے ہمارے علاقے کے اندر جو کہ تھانکس ٹو عمران خان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ وہ کیا ہے یہ ایک سرپرائز ہے ابھی جا کے آپ کو بتاتے ہیں اس کو جگہ کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ تین لوگ ہیں یہ سعید اگرال صاحب ہے یہ آسف صاحب ہیں ان دونوں کو آپ نے موچ پربابلی میرے کسی ویلوگ میں دیکھا ہوگا اور یہ تلت بھائی ہے تو لیٹس کو جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے وہ آج کا ویلوگ انجوائے کرنے والے ہیں تو لیٹس سٹارٹ زیادہ دور نہیں ہے تقریباً آئی ہوپ کہ 40 سے 45 منٹ کی ڈرائیو ہے آپ کو رستے بھی تھوڑا سا اپنے علاقے کا نظارہ بھی کرواتے ہیں اور اگلی ملاقات جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ہوتے ہیں موسیقی 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 جی دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں چینجی نیشنل پارک کے اندر یہ تحصیل تلگن کے اندر ایک گاؤں ہے چینجی اس کے پاس موجود ہے عمران خان کی جو حکومت ہے اس کی عمومی جو کارکردگی ہے اس پہ ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں لیکن عمران خان کی جو ذاتی کمیٹمنٹ ہے محولیات کے ساتھ اس کے اوپر کوئی بھی آج تک سوال نہیں اٹھا سکا ان کی کارکردگی بلا شعبہ اس شعبے کے اندر بہت اچھی رہی ہے جب سے پی ٹی آئی جو وفاقی حکومت میں آئی ہے اس وقت انہوں نے نا صرف دس عرف درخت لگانے کا پلان کیا ہے بلکہ پندرہ نئے نیشنل پارک بنانے کا بھی منصوبہ شروع کیا ہے اسی منصوبے کے تحت ایک جو نیشنل پارک ہے وہ اب بھی بنا ہے جس کو کہتے ہیں چینجی نیشنل پارک اس جو منصوبہ ہے اس میں ٹوٹل پندرہ نیشنل پارک بننے ہیں جن میں سے چار وفاقی حکومت نے بنانے اور گیارہ نیشنل پارک جو ہے وہ متعلقہ سبائی حکومتیں بنائیں گے جی دوستو اس وقت ہم بیٹھے میں ہیں چینجی نیشنل پارک میں اور یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اس علاقے میں میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وڈ ریزرو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا جنگل ہے جو کہ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف جنگلات کی کٹائی وہ عام ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ درخت لگانے پہ کم انصار ہے کاٹنے پہ زیادہ ہے یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے کہ اب حکومت نے اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کیا ہے جس کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ رک جائے گی اور خاص طور پہ جو اس ماحول ہے اس کے لئے بھی بہت زبدیس چیز ہے آہ ویسے آسر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل پارک ہیں وہ کیوں حکومتیں بناتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مطلب گورنمنٹس جو آہ مائشت کے لیے یا دفاع کے لیے یا من کے جو دوسرے عمور ہیں سیاسی ان کے لیے جو آہ ایفرٹس کرتی ہیں وہ اپنی جگہ بجا لیکن یہ ایک بیسک چیز ہے جو آپ کی آہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہے یا انوائرمنٹ کے اندر جو ایک تبدیلی جس طرح کہ آپ کو پتا ہے پورے دنیا میں سے وقع شہر ہے جو نیشنل پارک ہیں جو کلائمیٹ ہے پوری گلوگ کا وہ چینج ہو رہا ہے تو ان تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے یہ جو اس قسم کے پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ ڈیفنیٹلی ایک بڑا اچھا امپیکٹ کریں گے کمنگ ہیئرز میں اور آپ کا جو اوورال ایک گلوبل وارمنگ ہے یا ایک جو اوورال گلوبل چینج آ رہی ہے اس میں کلائمیٹ کے اندر اس کے لیے یہ بڑا پوزیٹیو امپیکٹ ہے اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا مجید اور گورنمنٹ کو کہ وہ ایک بڑے زبدہ سی انیشیٹیو کے ساتھ اور ایک بڑے لانگ ٹرم پلان کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے جو انیشیٹیو یہ جس میں یہ چینجی نیشنل پارک ان کے تدائی انیشیٹیو میں سے ہے اور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا فیوچر میں بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا آپ کی اکانومی کے اوپر بھی اور آپ کی انویرمنٹ مجھے بیسے جو جاتی تجربہ رہا ہے بھارت میں اور امریکہ میں ٹریول کرنے کا کہ وہاں پہ آپ کو ہر پچیس تیس کلیمیٹر کے بعد ایک تھوڑا سا ایریا ملتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ نے ریزرو کیا ہے صرف جنگلات کے لیے اور پھر اس کے بعد آبادی شروع ہو جاتی ہے پھر بیچ میں جنگلات شروع ہو جاتے ہیں ہمارے آسمہ اس کا رواج آج تک نہیں بن پایا کہ ہم جو ہے وہ ہماری آبادی تو بہنگم پھیلی جا رہی ہے اور ہم نے پورا جو ملک ہے اس کی جو زمین ہے اس کے اندر ولٹی کے لیے پھیلے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے جو درخت ہے وہ کٹ رہے ہیں اور جو جنگلی آیات ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس وقت تغلیف میں ہے بکوز ہم ان کی جو جگہ ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے تو یہ کچھا آئی بلیو منصوبہ ہے جی بلکل سر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پاکستان میں دیکھیں ہم بیسیکلی اگری ملک ہیں اور ہمارے پاس جو سوائل ایروزن ہے یا جو بیرن لینڈز کا اضافہ ہو رہا ہے ملک میں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو فوریسٹ کی ہے ایک مطلب جو پروپورشن ہونا چاہیے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے سوائل ایروزن اور جو بیرن لینڈز کے وسیع فیلڈ جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے جو ایک یہ انیشیٹیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوچر میں انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ایمپیکٹ ہوگا اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ ہو تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ اور ایک بہتر محول یہاں پر مجیسر ہو جس میں وہ رہ سکیں موسیقی 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 یہ جو اب دیکھیں کہ صدیوں کی کٹائی کے بعد یہ پانی نے اپنا راستہ بنایا اور کیسی خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ اس پتھر کی کٹائی ہو گئی ہے ایک نیچرل ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جگہ کتنی پرانی ہے اور کتنے پرانے ٹائم سے پانی ہستہ ہستہ ان یہ جو یہاں پر راکس ہیں ان کو کٹے کٹے سے اپنا راستہ بنا رہا ہے یہ پیچھے انڈ تک ہے یہ پورا جو ایریا ہے وہ بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے یہ تاؤنڈ بنے اور بہت مزار ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے یہاں پہ یہاں پہ یہ پتھر ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس جگہ کا نہیں ہے یہ شاید پانی اوپر سے بھاہ کے اس کو لے کر آیا ہے کیونکہ یہ جو راک ہے اس پوری جو فارمیشن ہے اس پوری وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ سیدھی لائن پیٹر ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو کسی کٹر کے ساتھ کٹا گیا ہے اور یہ ایسے سیدھے چلتی بھی یہاں تک آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی دیکھیں یہ سیدھی کٹائی ہو رہی ہے یہ آپ کو ثابت کرتا ہے کہ نیچے جو زمین ہے اس میں مختلف جگہ پہ سیٹلمٹ ہو رہی ہے اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ والا یہ سیٹل کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کٹاؤ پیدا ہوئے تو ایک بہت ہی زبدیس جگہ یہ تو ابھی ہم شروع میں صرف چھ سات کلومیٹر ایریا میں آئے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس کو فردر ایکسپلور کرنے کے لیے آگے جائیں تو ڈیفینٹلی بہت کچھ اور بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ نیچے کی طرف ابھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ پانی کی بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ طلاب ہیں نیچرل پانی ہے اور اس کے کنارے بیٹھ کے باربیکو کرنے کا بہت مزہ آنے آنے والا ہے لیکن ایک چیز یہ جس بگننگ ہے اس نیشنل پارک کی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں خدا کا واسطہ جو بھی یہاں پہ آئے وہ اپنے خوبصورت نیچرل جو بیوٹی ہے اس کو خراب مت کریں یہ آپ کے لیے ہے یہ ہم سب کے لیے ہے یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے اور ان کو ہم ایک صاف سترہ پاکستان دینا چاہیے نہ کہ مختلف قسم کی علیشوں سے اٹھا ہوا پاکستان تو آئیں نیچے چلتے ہیں طلاب کی طرف اور آپ کو خوبصورت طلاب دکھاتے ہیں میرے ساتھ چلیں یہاں سے بھائی کیا فیلنگ ہے آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد جی میں اس علاقے میں میں میری عمر تقریباً اس وقت پہنٹی سال ہے اور میں اس علاقے میں پہلی دفعہ میرا ویزٹ ہوئی حالانکہ یہ ہمارا اپنا ڈسٹریک ہے اپنی تحصیل ہے اور یہاں پہ آ کے جتنی نیچرل بیوٹی اور پہ اور ایک جو پوٹوہار کا ڈیلٹا ہے یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جلدی کا ایک بڑا زبدست ایکسپیریئنس تھا اور تھنکس ٹو زائد ملک کہ انہوں نے ایک اپورچونٹی بھی کہ ہم یہاں پہ آئے اور اتنے خوبصورت علاقے کو ایکسپلور کر سکیں اور میرے ساب سے جو ایک خاص تھی نا کہ ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا اور یہ جو شام کا منظر ہے جے کہ اس طرف سورج جو ہے وہ نیچی جا رہا ہے بلکل اور اس وقت جو اس کے رئیے بکو بکوز ہم دن کو آتے تو دن کو بلکل تبتی دھوک ہوتی شاہد اتنا مزہ نہ آتا بلکل اس وقت ایک تو ویسے ہی جو پوری کے پورا ایریا ہے وہ سردیوں کی وجہ سے بلکل گولڈن ہوا ہے اوپا سے جب یہ ڈلتا سورج اس کے اوپر اپنی گولڈن کرنے بکھیر رہا تو آب اس لی مزہ دوبالہ ہو رہا ہے جی بالکل اور میرے خیال کے مطابق یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ بار بی کیو پارٹی کے لیے بڑی زبدیس پلیس ہے آئی ڈیل جگہ ہے اور انشاءاللہ ہم نیر فیوچر میں پلان کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ یہاں اپنی چیزیں ہیں وہ لے کر آئے اور واپسی پہ جاتے ہوئے تمام اپنا جو گند ہے وہ صاف کر کے جائے یہ نیشنل پارک ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کم نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارے چکوال کا اور خاص طور پر تحصیل تلگن کے باتے کا جھمر ہے اور اس کو ہمیں پورے پاکستانیوں کو بلانا ہے اور تاکہ وہ سب لوگ یہاں پہ آئیں اور اس جگہ کو انجوائے کریں موسیقی موسیقی